کہ جو یہ دو سو چوون صفحے کی ریپورٹ ہے سوال یہ اٹھ رہے ہیں لکھی کس نے ہے آپ نے خود دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر کہ یہ کس نے ریپورٹ لکھی ہے میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ سازش تو کامیاب انشاءاللہ نہیں ہوگی لیکن سازشی استفان بے نکاب ضرور ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی جو میں پاکستان کی عوام سے کہنا چاہتی ہوں جو اتنے جھوٹے الزامات لگانے کے باوجود وزیراعظم محمد نواز شریف پر اعتبار کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ اب پاکستان کی عوام کی تقدیر کسی بھی سازش کرنے والوں اور پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر جتنے سازشی اناثر ہیں ان کو نہ ٹھیکے پہ دی جا سکتی ہے اور نہ دی جائے گی اور نہ اب اس کی اجازت ہوگی آخر میں میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی بھی جے آئی ٹی کے اوپر وہ تمام تحفظات اسی طرح موجود ہیں اور اس جے آئی ٹی نے ان تمام تحفظات کی تصدیق کی ہے اس رپورٹ میں اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارے بھکلا جب اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کا جواب سپریم کورٹ کے اندر داخل کریں گے تو پاکستان کی آلہ عدلیہ خود اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کو مسترد کرے گی اور سرٹیفیکیشن اس کی کریڈیبیلیٹی اس کی ویریفیکیشن صرف کانون کے اندر وہ ڈاکیومنٹس ایڈمیسیبل ہوتے ہیں جو نوٹیفائیڈ ہوتے ہیں ویریفائیڈ ہوتے ہیں سرٹیفائیڈ ہوتے ہیں جے آئی ٹی خود کہتی ہے جو ٹینتھ وولیوم سورچ ڈاکیومنٹس ہیں اور اس کے علاوہ ایسے ڈاکیومنٹس کے اوپر خدشہ کر کے اور توقع کر کے انحصار کیا گیا ہے جو سرٹیفائیڈ بھی نہیں ہے اور میں نے جیسے شروع میں کہا کہ انشاءاللہ یہ تمام سازشیں اور ان سازشوں کا جو جواب ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کرایا جائے گا اور انشاءاللہ وزیر آزم ہمیشہ کی طرح ان سازشوں سے اور اس جھوٹے الزامات کے احتساب سے سرخ روح ہوں گے اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام دو ہزار اٹھارہ میں ایک دفعہ پھر وزیر آزم محمد نواز شریف کو ووٹ کی طاقت سے وزیر آزم بنائے گی کیونکہ وزیر آزم محمد نواز شریف پاکستان کی عوام کی خدمت کی بات کرتے ہیں ان کی پوری سیاست کارلکار کردگی کے اوپر مبنی ہے ان کی سیاست ہمارے مخالفین کے ناروں اور ان کی طرح جھوٹے الزامات پر مبنی نہیں ہے ان کا مقصد پاکستان کی ترقی ہے ان کا مقصد پاکستان کی عوام کی خدمت اور پاکستان کی عوام سے محبت ہے بہت شکریہ